سب سے پہلے بات کریں پنجاب بچانے کا مشن ہے اور لاہور میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے بڑے بڑوں نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیئے ہیں شہباز شریف آصیف علی زرداری عمران خان ان ایکشن ہے وزیراعظم یا شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس منقض ہوا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے سابق صدر آصیف علی زرداری نے پارلیمانی پارچو کا اجلاس طلب کر دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو بجے منقض ہوگا عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی گرمہ گمی کا مزیدہ حوال ان سے جانیں گے بتائیے گا عمر اسلام جی بالکل لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں تو موسم تو سرد ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ انتہائی گرم ہے لاہور اس وقت ملکی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستان کے اہم تمامی لیڈر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لاہور میں ہیں وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ موڈل ٹاؤن سے اسلام آباد کی یہ روانہ ہوئے ہیں لیکن اس سے قبل انہوں نے موڈل ٹاؤن میں ایک انتہائی اہم اطلاف کیا ہے ثابت طور پر آصف علی زرگاری کی جو ہے وہ لاہور کل پہنچ چکے ہیں میاں شہباز شریف اسی طریقے سے شیئرمن تحریک انصاف بھی عمرانستان کی زمان پاک میں موجود ہیں بات کریں پھر تخت لاہور کی کیونکہ شیئرمن تحریک انصاف کی جانت سے اعلان کیا گیا ہے کہ تئیس دسمبر کو جو ہے وہ پنجاب اسمیلی کو تحلیب کر دیا جائے گا تو اسی سلسلے میں پنجاب اسمیلی کا جو اس کو تحلیب کرنے کے حوالے سے جس طریقے سے روکنا ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اہم مشابرتی اطلاف پاکستان مسلمی قیون کے صدر اور وزیر آزم نیہ محمد شہباز کی کی زیر سلطارت ان کی رہائشہ چھینمے ایچ مورل ٹاؤن میں اب سے کچھ یہ قبل ہوا ایک گھنچے سے زائد جو ہے وہ یہ اجلاس جاری رہا جسے پاکستان کے مسلمی قیون پاکستان مسلمی قیون کے بڑے اور سینئر اہم رہنما شریف ہوئے اجلاس میں مشابرت کی گئی کہ جو عمران خان کی جانے سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمیل کو تحلیل کر گیا جائے گا تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کی جائیں اجلاس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کی مشابرت کی گئی ہے کہ تمام آئینی و قانونی آپشنز کو استعمال کیا جائے گا پنجاب اسمیل کی تحلیل کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام آئینی و قانونی آپشنز کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا کہ پنجاب سمجھ کی چیز کچھ ہے وہ روکا جا سکے ہیں اگر شرکہ کے حالے سے بات کریں تو وفاقی وزیر زیلوے خواجہ سعاد رفیق سابق وفاقی وزیر قانون جو ہے زاہد حامد حامد ترویز ایڈوکیٹ مسلمی جن کے سنیر رحمہ معاون خصوصی وزیر آزم ملک احمد خان اتاولاد سارر مسلمی جن کے رحمہ رانہ مسجود احمد خان بزمہ بخاری سمیت جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیق سمیت جیجر جو ہے وہ مشاورت جس کے حوالے سے چیزیں گے ہمارے ساتھی رئے گا فرسیولہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے پاس کیا آپ ڈیٹس ہیں تمام طرح سیچویشن کے حوالے سے ان سے جان لیں گے بتائیے گا فرسیولہ سابق وزیر آزم ممران خان کی بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی آج کیا سٹریٹیجی بنتی دیکھ رہے ہیں صورتحال کس طرف جاری ہے آج بلکل سیاسی توڑ جو اور جاری ہے اور نمبر گیمز کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں وہ متحرک ہیں اور اسی حوالے سے اگر عمران خان کی بات کیجئے تو ان کی جانے سے بھی آج اہم رہنماؤں کو بلایا گیا ہے اور گزشتہ جو پرویز علائی کے بیانات ہیں اس حوالے سے سینیریو تھوڑا تبدیل اس سے دکھائی جائے رہا اور اسی حوالے سے آج انہوں نے جو ہے وہ سینی رہنماؤں کو جو زمان پر قلب کیا اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور مشاورت کی جائے گی کہ کس طرح جو تحلیل کے معاملہ ہے اس کو پایا تک میرے تک بن جانا ہے دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو سابق صدر آتیف علی زرداری بھی گزشتہ روز سے لاہور میں قیام پذیر ہے اور آج ان کی جانے سے بھی پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلال بلاول ہاؤس بیریئر ٹاؤن میں طلب کر لیا گیا ہے تمام جو پیپلز پارٹی کے راکینیں سمجھنی ہیں جس میں سید حسن مرزا سید حیدر گلانی ممتاز علی چانس میں دیگر جو سات راکین ہیں پنجاب سمجھنی کے ان کو جو ہے وہ بلاول ہاؤس بلوا لیا گیا ہے ان کو بھی آتیف علی زرداری کی جانے سے آئندہ کے لای عمل پر بریفنگ دی جائے گی اور کس طرح جو ہے وہ ووٹ کا عمل ہوگا یا جو نمبر گینز کو پورے کرنے کے حوالے سے معاملات ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا اور قانونی و قائنی مشابرت کی جائے گی اور جو پارٹی کی فالسی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو آرہینیں سمجھنی ہیں ان کو آتیف علی زرداری کی جانے سے آگاہ کیا جائے گا ہی کہہ بہت شکریہ فصی اللہ ہمارے ساتھ تھے تفصیلن آگاہ کر رہے تھے عمر اسلام نے بھی ہمیں آپ دیش کیا آپ کا بھی بہت شکریہ تو سابق صدر آسیف علی زرداری لاہور میں قیام آسیف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے عراقین پنجاب اسمجلی آسیف علی زرداری سے ملاقات بھی کریں گے پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے اہدے دار بھی ملاقات کریں گے زرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو آسیف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے عراقین پنجاب اسمجلی آسیف علی زرداری سے ملاقات کرنے والے ہیں اور پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے اہدے دار بھی ملاقات کریں گے اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پر مشاورت کی جائے گی